دوستو جب بھی آپ کی گھر کی دیواروں میں جو ہے سیلن آ جاتی ہے اور آپ اپنے کسی جانکار سے کسی دوست سے جو ہے سلا لیتے ہیں کہ بھی گھر کی دیوار میں جو ہے سیلن آ گئی تو کیا کیا جائے تو دوستو ان کا جو ہے صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھئی گھر کی دیواروں پہ جہاں پہ سیلن آئی ہے وہاں پہ جو ہے تائل لگا لو تو دوستو آج کی شوڑے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا تائل ایک پرمنٹ سولوشن ہے کہ ٹائل لگانے سے جو ہے گھر کی جو سیلن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اگر ہم ٹائل لگا دیتے ہیں تو اس کی لائب کیا ہے تو بہت سارے جو ہے ایسے پوائنٹ ہے جو کی ہمیں جو ہے پتہ ہونے چاہیے دیکھیں دوستو سیلن جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کی لکڑی میں جو دیمک ہوتی ہے ٹھیک ہے دیرے دیرے جو ہے لکڑی کو جو بالکل ختم کر دیتی ہے ساری کھا جاتی ہے اسی طریقے سے دوستو جو سیلن ہوتی ہے دیمکنیس جو نمی جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی دوستو کہ اگر آپ کے گھر میں آگئی آپ کی دیوار میں آگئی تو دیرے 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 آپ کے پلاسٹر کو آپ کے گھر کے دیواروں کو جو ہے کمجور بنا دیتی ہے تو دوستو کیا ہے سیلن کے ریکارڈنگ میں نے کئی دن پہلے بھی جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے ریکارڈنگ کیا کیا کارڈ ہیں پروپ پر اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو کیا ریجنس ہوتے ہیں سیلن آنے کے اس کے بعد میں بات نہیں کروں گا آج کی ویڈیو میں صرف میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کیا جو ٹیل لگانے سے آپ کے گھر کی جو سیلن وہ ختم ہو سکتی ہے تو دوستو ہمارے گھر کی جس بھی دیوار پر جو سیلن ہے ٹھیک ہے اس دیوار کا جو پلاسٹر دوستو وہ پورا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں پلاسٹر کو چھلوا کے جس ہیرے میں جتنی آئی تک ہمیں جو ٹیل لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں ٹیل لگانی ہوتی ہے تو ایک تو ہمارے نقصان یہ ہو گیا اس کے اوپر جتنا بھی پینٹ ہوتا ہے پلاسٹر ہوتا ہے پٹی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا آپ کا نقصان ہوتا ہے دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سوچ ہے جو ہمارے کو یہ بتاتے ہیں کہ بھی ٹیل لگانے سے جو ہے ڈیمپنیس ختم ہو جاتی ہے تو ان کو صرف میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا جو نمی ہے سیلن ہے ٹھیک ہے تو دوستو ٹیل لگانے سے کبھی بھی جو آپ کے گھر کی دیوار ہے اس کی سیلن جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہم کیا کہتے دوستو جس دیوار پر ہماری سیلن ہے ہم اس دیوار پر ٹیل لگاتے ہیں تو ہم سیلن کو صرف چھپا دیتے ہیں ختم نہیں کرتے یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم نے جو ٹیل لگا جی تو سیلن ختم ہوگی نہیں سیلن تو آپ کی ٹیل کی پیچھے ہے ہی ہے اگر آپ کی ٹیل کی جو لائپ دس سال ہے ایک 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 جمپل آپ مان لو کہ مان لیجی آپ کی دیوار کی ٹیل کی عمر جو ہے دس سال ہے چاہے بھلے آپ کی بیس سال بھی ہو میں صرف ایک چھوٹا ایک جمپل سے سمجھا رہا ہوں تو دوستو جس دیوار پہ اگر آپ کی جو نمی ہے سیلن ہے آپ نے اس دیوار پہ جو ٹیل لگائی ہے تو آپ کی ٹیل کی لائپ جو آدھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پانچ سی سال آپ کی دیوار پہ جو سیلن چلے گی وہ بھی جو depend کرتا دوستو کہ آپ کی دیوار میں سیلن کتنی ہے مان لیجی سیلن بہت زیادہ ہے تو پھر وہ پانچ سے بھی کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جتنی جیمی ٹیل لگاؤگے تو کچھ ٹیم کے لئے تو آپ کو لگے گا کہ وہاں مجھا آ گیا وہ سیلن ختم ہو گئی ٹھیک ہے بٹ دوستو وہ سیلن جو ہے پوری کی پوری طرح سے وہ پیچھے ہے اور کئی بار ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کی ٹیل ہوتی ہے مالیجی آپ کی دیوار میں جو ہے چار پھٹ تک جو آپ پورے کمرے میں سیلن ہے تو ٹیل لگانے سے دوستو کیا ہو جائے گا کہ وہ ٹیل کی اوپر سے جیسے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ ٹیل جب کی جو ہائٹ ہوتی ہے فلور سے چار پھٹ تک ہی ہے وہ آپ کی سیلن اس سے اوپر نہیں جاری آپ نے جو ہے چار پھٹ تک جو ہے ٹیل لگوا دی بعد اس کے اوپر جو ہے سیلن آ جاتی ہے ٹھیک ہے جہاں تک آپ کی ٹیل جو لگی ہے وہاں تو آپ کو کیا دکھے گی نہیں پیچھے کی بر جو ٹیل سے اوپر ہوتی ہوئی جو ہے وہ سیلن اوپر آ جاتی ہے تو یہ بھی ہو چکتا ہے تو ایک چیز دوستو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے جو آپ کا سیلن جس دیوار میں ہے آپ نے اس کا جو ہے پروپر طریقے سے اس کا جو ہے ایک علاج کرنا ہے ٹھیک ہے علاج اندہ سینس مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی دیمپنیس جس وجہ سے ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دیوار میں پیچھے کوئی پائپ ہو پلمبنگ پائپ ہو اس میں سے کوئی ریشہ ہو رہا ہو پانی کا ٹھیک ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ بیک سیڈ میں اپنے پلاسٹری نہ کر رکھا جو برین آتی وہ باریس آتی ہے اس کی وجہ سے اندر سیلن آتی ہے اس کا علاج کرنا ہے یا پھر دوستو کیا ہے کہ بھئی آپ کی جو جب ڈی پی سی آپ نے جو ہے پروائیڈ نہیں کیے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی میٹی ہے آپ کا جو فلور میں جو میٹی ہے وہ جو ہے دیوار کی ٹچ میں ہے جس کی وجہ سے میٹی کی جو نمی ہے کیپلری ایکسین کارن او آ رہی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو ہے اس کا بھی یہ ہے کہ بھی آپ گنائٹنگ سوٹ کریڈ گنائٹنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پریسر مسین سے کیا ہوتا ہے کہ بلاسٹک کیا جاتا دیوار کے اوپر جس میں بھی ہلکے فل کے جو بھی وائٹس ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اس میں ڈاکٹر فکشیر کیمیکل وغیرہ ملکہ ہر تیز چیز کا ایک علاج ہے ٹھیک ہے بٹ ٹیل لگانا آپ سوچو ٹیل لگانے سے وہ جو سولوسن ہے کہ آپ ڈیمپنیس ختم کر دوگے وہ اس کا پرمنینٹ سولوسن نہیں ہے آپ کچھ ٹائم کے لیے جو سیلند کو نمی کو ڈیمپنیس کو آپ چھپا سکتے ہو ختم نہیں کر سکتے ہو بعد دوستو کہ آپ کی ٹیل کا جو آپ پیسہ لگا ہے وہ بھی خراب جائے گا ٹھیک ہے اور ٹیل کی جو لائپ ہونے چاہیے وہ اتنی ہوگی نہیں ٹھیک ہے ٹیل لگانے سے پہلے اگر آپ کو ٹیل لگانی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا جو ہے آپ اس کا جو پروپر جو ڈیمپنیس کا جو سولوسن ہے آپ نے وہ نکال کے وہ کر کے اس کے بعد ہی جو آپ نے ٹیل لگانا پھر آپ کی ٹیل کی لائپ بھی زیادہ ہوگی آپ کا پیسہ بھی خراب نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کے سر پر پچ اتنا ساتھا کہ میں نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹیل جو ہے ایک سولوسن ہے آپ کا دیمپنیس کا تو دوستو ٹیل جو ہے بلکل بھی سولوسن نہیں ہے دیمپنیس کا ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی ایسی انفورمیشن تھی آج اوپ تسطو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز 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 ویڈیو کو دیکھیں لائک کیجئے چیلنگ سبسکراب بیل ایک میک پریس جو رو کیجئے تاکہ جب بھی مینے ویڈیو کو لوگوڈ کروں آپ کو اس کا نوریفکشن مل سکے تھانکس ور واشنگ ڈانواد